ہر کوئی آکر جو نماز ادا کرنا ہے اور دوسرے پروسیس ہوتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں بلکل اور اوپی تیواری ہمارے ساتھ ہیں اوپی راجنیتی اور کرائیم دونوں کا ایک طرح سے تالمل بٹھایا مختار انساری نے ایک وقت تھا کس طرح سے توتی بولا کرتی تھی 1996 میں پہلی بار بی ایس پی سے ٹکٹ ملا اور 2017 تک لگا تار چناب جیتا رہا اور پھر کئی دلوں میں بھی گیا اور ایک زبردست کرائیم ہسٹری رہی ہے بلکل پنکز میں آپ کو بتا دوں کہ مختار انساری کی جتنے سال کی عمر میں موت ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے اوپر آپرادھک مقدمے درست تھے ایک سٹھ سال کی عمر میں ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے اوپر پینسٹھ آپرادھک مقدمے درست تھے یہاں تک کہ دلی میں بھی سال 2010 میں مختار انساری کو تین مکو کا ایک کے تحت گرفتار کر کے لائے گیا تھا ان کے ساتھ منہ بزرنگی جو ان کا سب سے خاص سہیوگی بتایا جاتا تھا اسے بھی گرفتار کیا گیا تھا مگو کا ایک کے اندر اس کو گرفتار کر کے لائے گیا تھا اور چودہ دن کی پولیس ریمانڈ کے دوران اس سے سگھن کوستاج کی گئی تھی اور اس دوران مختار انساری نے سلسلے وار طریقے سے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس نے شروعاتی دور میں خونکارتہ اپنای تھی لیکن جب وہ پولٹیشن منہ تو اس کی خونکارتہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ اس نے جو ہے لوگوں کو آگے کر کے اپنے گیم سادھنے شروع کر دیئے تھے چودہ دن کی پولیس ریمانڈ کے دوران مختار انساری نے انیک بڑے کھلاسے کیے تھے اور اس آدمی کی ہسٹری بتاتی ہے کہ شروعاتی دور میں اس نے جو قدم اٹھائے وہ اپنے آپ میں ایک بڑے دردانت اپرادی کے طور پر تھے لیکن جب ایک راجیتہ کے طور پر آیا تو یہ لوگوں کو آگے کر کے اپنے کام کرنے لگا بلکل میں لوٹوں گا آپ کے پاس اس پیچ بتا دیں مافیا مختار انساری کی باندھا چیل میں ہوئی موت پر بی ایس پی پرمک مایواتی نے سوال اٹھا دیا مایواتی نے سوشل میڈیا پلیٹفارم میں ایکس پر لکھا مختار انساری کی چیل میں ہوئی موت کو لے کر ان کے پریوار کی طرف سے جو آشنگ کائیں اور گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں ان کی ہائی لیول جانچ ہونی ضروری ہے تاکہ ان کی موت کے صحیح تتھے سامنے آ پائیں ایسے میں ان کے پریوار کا دکھی ہونا سو بھاوک ہے قدرت انہیں اس دکھ کو سہن کرنے کی شکتی دے تو اب سوال اٹھا دیا ہیں بی ایس پی سپریمو مایواتی نے بھی اس سے پہلے کانگریس نے بھی سوال اٹھائے ہیں اب الگ لگ راجنیتک دل جو ہیں ان کی طرف سے سوال اٹھا جارہے ہیں اب یہ ٹویٹ آپ دیکھیں مایواتی نے کیا ہے ہمارے ساتھ آمیت لگاتار بنے ہوئے ہیں آمیت اب سوال اٹھانے شروع کر دیا ہیں بی ایس پی سپریمو ایک لمبا ناتا رہا ہے مختار انساری کا بی ایس پی سے تو اب سوال اٹھا دیا ہیں بی ایس پی سپریمو مایواتی نے بھی دیکھیں کیول مختار انساری کا ہی نہیں بلکہ افجال انساری کا بھی بی ایس پی سے ناتا رہا ہے جاہر طور پر ایک راجنیتک قد کے طور پر دیکھیں مختار انساری کا تو پروانچل میں ان کا راجنیتی قدر بہت بڑھا تھا ایک سمیہ ایسا تھا 2005 سے پہلے والا دور میں بتا رہا ہوں اور یہاں تک کہ 2010 تک مقتار انساری جیسے چاہتے تھے پروانچل میں وہی جیتا تھا وہی ہارتا تھا چناؤں میں تو جاہر طور پر راجنیتی قدر تو ان کا تھا ہی اب جس طریقے سے پہلے سلو پویزن کا خود آروپ مقتار انساری نے بارہ بان کی کوٹ میں اپلیکیشن لگا کر کیا تھا اس کے بعد اب جال انساری جو کی موجودہ سانسا دے سماجوادی پارٹی کے گاجیپور سے اور پرتیاسی ہیں اس بار کے انڈی گڑ بندن سے گاجیپور کے انہوں نے اپنے بھائی کو سلو پویزن دینے کی بات کہی مقتار کے بیٹے عمر جب کل دیر رات یہاں پر پہنچے تھے تب انہوں نے سلو پویزن دینے کی بات کہی تو ایسے میں جب پڑیوار کے طرف سے ہی سلو پویزن کی بات کہی گئی ہے تو اس پر سوال اٹھنے لازمی تھے اور اسی بات کو بھنایا ہے چاہے وہ پپو یادوں ہوں چاہے وہ تیسوی یادوں ہوں چاہے وہ سرندر راجبوتوں چاہے وہ امیق جمعی ہوں اور اب بی ایس پی سپریمو مائیواتی بھی اس ریس میں پیچھے نہیں رہی ہیں وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کے انہوں نے ہائی لیبل جانچ کی مانگ کر دیا ہے تو جاہر تو میں بتا دوں کہ جب دو دن پہلے مقتار انساری یہاں لائے گئے تھے تو ان کیا جیک اپ ہوا تھا دس ٹیسٹ کیے گئے تھے ان دس ٹیسٹوں میں سلو پویزن کی بات کہیں سے نکل کر سامنے نہیں آئی تھی جس کے بعد جیل پرساسن نے ان سبھی آروپوں کو سیرے سے خارج کیا تھا بلکل اوپی تیواری ہمارا ساتھ ہے اوپی ہی ذرا یہ بھی سمجھنا چاہیں گے اتنی بار جو ہیں ویدھائک رہے اتنی بار پولٹیکل کریئر کی بھی اگر ہم بات کریں تو کیا صرف در سے لوگ خوف سے ووٹ دیتے تھے یا کچھ روبین ہوت جیسی بھی چھوی تھی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں پنکج کی سکش کی جو شروعاتی چھوی تھی چونکہ ان کی فیملی ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا تھا مختار انساری ان کے دادا ان کے نانا اور ان کے پریوار یہ کچھ اور لوگ ان سب کو سب بھی مانتے تھے لیکن مختار انساری نے جس طرح کی اصابیتہ پرادک جیون میں آنے کے بات دکھائی اور رہا سکر کشنا نندر آئے اور اس کے بات کے دو تین انسیڈنٹس میں اس نے جس طرح کی کھنکھارتہ اپنا ہی اس کو دیکھ کر وہاں آسپاس کے علاقوں میں اس کا اتنا ڈر تھا کہ اس کے کہنے کے آدھار پر لوگ ووٹ دے دیتے تھے یہاں تک کہ اگر دوسری پارٹی کا کنڈیڈیٹ جسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس علاقے میں گھسے تو اس علاقے کے لوگوں کو اس کنڈیڈیٹ کا بائیکارٹ کرنے پر مضبور ہونا پڑتا تھا یعنی کل ملا کر اس پی جو کھنکارتہ تھی شروعاتی دور کی وہ کام آئی لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس نے اپنے کو جب میں ذرا آپ کو روکنا چاہوں گا ایکس ڈی ایس پی ہے شیلیندر سنگھ جنہوں نے پہلی کارروائی کی تھی آم آزمگڑ میں مختار انساری کے خلاف وہ کیا کہنے ذرا اور انہوں نے انت میں ہم لوگ پہ پریشر بنایا عدھکاریوں پریشر بنایا جب کوئی نہیں سنا تو آئی جی رینج آئی جی جون جو تھے ان کا ٹرانسپر ڈی آئی جی رینج کا ٹرانسپر ڈی آئی جی رینج کا ٹرانسپر ڈی آئی جی ایس پی ہمارے تھے ان کا ٹرانسپر اور انت میں ایسا محول بنایا گیا کہ مجھے بھی ریزائن کرنا پڑا پندرہ دین باد ہی لیکن میں نے ریزگنیشن میں لکھا اور جنتہ کے سامنے اس چیز کو رکھا آپ لوگ کے مادہم سے کہ دیکھی جنتہ پولٹیکل سسٹم میں آپ ہی نہیں چھنا اس سرکار کو اور کس طرح کی اس سرکاریں چل نہیں ہیں کہ جو مافیاں کے نردیش پہ کام کر رہی ہیں ہم لوگ چھن کے آتے ہیں سلیکٹ ہوتے ہیں تو بولا جاتا ہے کہ آپ پبلک سرمنٹ ہیں آم بولچال کے بھاسا میں ہم کہتے ہیں گورنمنٹ سرمنٹ ہیں اور ہوں گئے ہم پارٹیک ایجنٹ اگر کام کریں جس طرح سو کہہ رہے تو تو یہ گراوٹ کی ستھی بہت ہی خطرناک تھی دیرے دیرے اس پہ لگام لگا ہے نیالے میں اب نیرنے آنے لگے ہیں جو کبھی نہیں آتے تھے دشکوں تک دو دو دشک تک نہیں آئے اب آ رہے ہیں تین تین دشک کے بعد ستھیتی بدلی ہے اور اس کا نتیجہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کی اپرات پانک پس بھی ہو رہے ہیں سر کیا لگتا ہے اس میں کتنی بڑی چنوٹی پود ہی کاروائی جو مختاران ساری پہ آپ نے کی اور آج جس طرح سے آپ نے کہا نیا آ رہے ہیں کانون بیوستہ جس طرح سے اس سمیں اگر وہ ایسا رہتا تو کیا اس میں مختاران ساری پہ کاروائی ہو ستا ہے نہیں سواباوک ہے اگر شاشن پر شاشن ہم تو کسی سپورٹ کی بھی امید نہیں کرتے تھے ہم تو اپنے دم پہ رکابر کیا میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ تو ہم کو سپورٹ کی جرورت نہیں ہے ہم کو تو ہم دیوٹی ہے میری ہم کوئی مہربانی نہیں کر رہے تھے کسی پہ ہماری دیوٹی ہے کہ ایسے آساماجی تتوں کو روکا جائے جو جنتا کے لیے کہر بن سکتے ہیں تو میں تو اپنی دیوٹی کر رہا تھا اگر مجھے یہ دیوٹی کیول کرنے دیا جاتا مجھے سپورٹ کی کوئی جرورت نہیں سپورٹ تو سسٹم بنا ہوا گورنمنٹ کے کہ ہم کو فورس دے رکھا ہے ہم کو آم سمیشن دے رکھا ہے تو ہم تو اپنا ڈیوٹی اگر خالی نبھا دیں امانداری سے تو جنتا کو اپنے اپراہت مل جائے کہ آوات ہے کہ پولیس اگر چاہ لے تو پتہ نہیں کھڑک سکتا یہ حقیقت ہے میں نے ایز ایپ ٹیس پی بہت چھوٹا پت تھا بڑا پت نہیں تھا لیکن جہاں بھی رہتا تھا تین سے چار تھانہ چھتر جو بھی میرے انڈر میں رہا ہے اس میں کسی کے ہمت نہیں ہے مجال نہیں تھے کہ کوئی مافیا آ کے انٹرفیر کر لے اور کچھ واردات کر لے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ صدقاری کے متھے چڑھ گئے تو ہماری جان جانی ہے ہم بچیں گے نہیں ہم کی کاروائی کے بعد اراغ سے دباؤ بنایا دباؤ نہیں بنا رہ گیا ہوتا تو میں اتنی اچھی نوکری کیوں چھوڑتا بھئی جب مجھے لگا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے سامنے تو کم سے کم باہر آ کے جنتا کو تو بتاؤ کہ ہو کیا رہا ہے شاید اگر ہم نوکری میں رہ ہوتے تو یہ پکش کوئی دیکھی نہیں پاتا کہ کس طرح کا دباؤ بنتا ہے تو آج میں جیتا جاکتا اداہران ہو کہ اس طرح کی سرکار اگر رہیں چلے تو کیسے آپ جنتا کو ریلی پہنچا ہوگے اگر سرکار صحیح نہیں چلے تو عدکاری کام نہیں کر سکتا ہے میرے سیدھے روک کرتے ہیں میرے سیدھے کہ امید سنگھ کا جو باندہ میڈیکل کالج میں اس وقت موجود ہیں امید جو شیلند سنگھ بات کر رہے تھے ایکس ڈی ایس پی ہیں آزمگرد میں اور پہلی بار آزمگرد میں تھے پہلی بار کاروائی کی تھی مقتار انساری پر وہ یہ خوشی ظاہر کر رہے ہیں کہ اب کم سے کم پردیش جو ہے اپراد مخت ہو رہا ہے اور کیسے دباو ڈالا جاتا تھا راجنیتی دباو ڈالا جاتا تھا سرکار کی طرف سے شاسن اور پرشاسن پر اور پھر ٹرانسفر کر دیے جاتے تھے اگر کاروائی وہ کرتے تھے اور نوکری تک چھوڑنی پڑ گئی تھی بڑی بات کہہ رہے ہیں شیلند سے جی ہاں پنکج بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں پورو ادھکاری ہیں شیلندر سنگھ اور شیلندر سنگھ سے کئی ملاقات میری ہوئی اور اس باوت ملاقات ہوئی ہے کہ مقتار انساری سے جو آمنہ سامنا ہوا تھا اور اس دوران جس طریقے سے ملائم سنگھ یادو نے ان کو فون کیا تھا اس پر ہم آئیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اپ ڈیٹ کرا دے کہ پوست مارٹم جو ہے اس وقت سرو ہو چکا ہے پوست مارٹم سرو ہو چکا ہے مقتار انساری کا پوست مارٹم بڑی خبر بتا رہے ہیں امید سنگھ ہمارے سیہیوگی باندہ میڈیکل کالج میں جہاں شب رکھا گیا ہے مقتار انساری کا وہاں پریوار کی موجودگی میں پہلے پنچنامہ ہوا جو ڈی ایم ہیں باندہ کے وہ پہنچے تھے کچھ دیر پہلے اور پھر اس کے بعد پوست مارٹم شروع ہو گیا ہے یعنی اب سبح کے نو بجنے والے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے پوست مارٹم شروع ہو گیا جی امید جی اب بلکل پنکج آپ نے صحیح کا پوست مارٹم شروع ہو چکا ہے پنچنامہ کی جو کاروائی تھی وہ کاروائی پوری ہو چکی ہے ایس ڈی ایم کے موجودگی میں جو ہم تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس دوران جو باتچی تھوڑے ہی تھی وہ پنچنامہ کی کاروائی کی تھی جا رہی ہے مکتار انساری کی کیونکہ جس طریقے سے سوال اٹھایا گیا تھا مکتار انساری کے موت پر اس کے بعد پوست مارٹم کا ویڈیو گرافی کیا جا رہا ہے تاکہ آگے سے کوئی اگر آج نیتی پارٹی کوئی سوال اٹھائے تو باندہ پولیس کے پاس ثبوت رہے ایویڈنس رہے فیلحال سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ مکتار انساری جس پر ساٹھ سے زیادہ مقدمے ہیں اس کا پوست مارٹم شروع ہو چکا ہے بیٹا اومر انساری پوست مارٹم ہاؤس کے باہر کھڑا ہے اور جیسے ہی پوست مارٹم اور کاروائی پورے ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں سے باڈی لے کر جائے جائے گا مکتار انساری کا چار سو بیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہے چھے سات گھنٹے کا وقت لگے گا آگے پیشے پولیس سکوٹ کر کے باڈی کو پیترک آواز گاجیپور کے محمد آباد علاقے میں لے کر جائے گے اور وہیں پر جو قبرستان ہے اسی قبرستان میں سپرتے خاک ہوگا سپرتے خاک بھی ایڈمیسٹریشن کی کوشش ہے کہ آج ہی ہو جائے اور بہت کم سے کم لوگ جو ہیں سپرتے خاک میں شامیل ہو آخری یاترہ میں شامیل ہو جناجے میں شامیل ہو میں آپ کو تصویریں جلا دکھا رہا ہوں پنجرہ تصویریں دیکھیں یہاں پر پنکج پنکج تصویریں دیکھیں پس مارڈم کی شروعات ہونے ایک بات کس طریقے سے علا عدکاری جو ہے یہاں پر پٹرولین کرتے ہوئے اور یہاں پر جو علا عدکاری کی جو گاڑیاں ہیں ایک راؤنڈ یہاں پر مارتے ہوئے تو اس طریقے سے ہم نے بیٹی رات دیکھا تھا کہ جائے جا جو علا عدکاری تو وہ ہر طرف لے رہتے ہیں چاہے وہ باندہ ہو چاہے وہ آجمگر ہو چاہے وہ مو ہو ان تین جلوں میں ادھارہ 144 لگا دی گئی ہے تو وہیں آجمگر بلکل میں لوٹوں گا آپ کے باس تو بتا دیں بڑی خبر بتا رہے ہیں عمید سنگھ ہمارے سہ ہوگی نیوز 18 انڈیا پر آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر پوسٹ مارٹم شروع ہو گیا مختار انساری کا پریوار جو چھوٹا بیٹا ہے عمر انساری وہ اس وقت پریوار کے ساتھ وہاں موجود ہے چار پانچ لوگ پریوار کے ہیں ڈی ایم باندہ بھی اس وقت موقع پر موجود ہیں اور یہاں سے لگمک چار سک بیس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے گازی پور کا جہاں باڈی کو لے کر جائے جائے گا اور پھر سپردے خاک کیا جائے گا اس بیچ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پرول پر لینے کے لیے عباس انساری جو دوسرا بیٹا ہے ابھی شیلین سنگھ ہم ان کو سن رہے تھے جو کی پور میں ڈی ایس پی رہ چکے آزم گڑ کے پہلی بار کارروائی کرنے کی انہوں نے حمد کی تھی اور اس کا خامیازہ بھگت نہ پڑا ہو کتنا دباب اس وقت رہتا تھا سرکار کی طرف سے کی ٹرانسفر تک کر دیے جاتے تھے اور انہیں تو نوکری تک چھوڑنی پڑ گئی تھی اتنا رسوک جو تھا وہ چلتا تھا اس وقت موقتار انساری دیکھیں پنکز میں آپ کو بتا دوں اگر رسوک نہ چلتا تو اتنے بڑے بڑے ٹھیکے اس کے اشارے پر کیسے ایک آدمی کی جگہ دوسرے آدمی کو دے دیے جاتے رسوک نہ چلتا تو جب کرشناندر آئے کی حتیہ ہوئی تو اس کے بعد اس کی گرفتاری اور اس کے بعد کا جو کارکرم تھا یعنی کہ جو کاروائیاں ہونی چاہیئے تھیں وہ کس طرح سے چلیئے اس میں دنیا نے دیکھا تھا اگر رسوک نہ ہوتا تو سال دوہزار دس میں دلی پولیس کی سپیشل سیل نے جب اسے گرفتار کیا تھا تو بھی بڑے بڑے لوگوں کے فون اس کے فیور مائے تھے یہ کہنے کے لیے کہ دلی پولیس کے پاس اس کا کوئی کیس ہی نہیں ہے تو ایسے میں اس کے پر مکوکہ کیسے لگایا جا سکتا ہے یہ ترک دیئے گا کہ جب تک دو کیس نہ ہو تب تک مکوکہ نہیں لگایا سکتا لیکن دلی پولیس کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ چونکہ وہ ایک سنگڑھی تفرات گروہ میں شامل ہے منا بجرنگی کا یہاں پر پھوڑا کرنیل ریکارڈ ہے اور وہ منا بجرنگی کا ساتھی ہے لیا جا اس کے پر مکوکہ لیا کے ساتھ دلی لائے گیا ہے یہ بات دیگر ہے کہ سال دوہزار دوہزار سولہ میں وہ مکوکہ کیسے چھوٹ گیا تھا زرہ آمیت کے باس جانا جائے گی آمیت کیا آپ کے باس دیکھیں میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں شاو واہن کی جس شاو واہن سے مکتار انساری کی لے کر جائی جائے گی یہاں سے گاجیپور چار سو بیس کلومیٹر کی دوری یہی شاو واہن تیہ کرنے والی ہے دیکھیں شاو واہن یہاں پر لائے جا چکا ہے جیسے ہم نے کہا کہ پوسٹ مارڈم ابھی شروعات ہوئی ہے پوسٹ مارڈم ہونا شروع ہو چکا ہے تو وہیں شاو واہن یہاں پر لائے جا چکا ہے آپ لے کے جانے کے لئے آپ کو بلائے گیا ابھی آپ کو یہاں پر بلائے گیا ہے بوڈی کو لے جانے کے لئے گاجیپور سوچنا تو یہی ہے چار سو بیس کلومیٹر کی جو دوری ہے کتنے دیر میں آپ تیہ کرنے بلکل تو ابھی کچھ دیر بعد پوسٹ مارڈم جو ہے وہ شروع ہو گیا لیکن کچھ دیر کے بعد یہاں سے لے کر جائے جائے گا مکتار انساری کشف کو مکتار انساری کشف کو